اسلام علیکم خواتین و عزرات کے سفتے کے دوسرے میل باکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ ساتھ کا پہلا کمنٹ انٹرنیشنل آرڈینس کی طرف سے ہے سب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اردو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے اس لیے اپنے تمام شوز میں انگلیش سب ٹائٹلز لگایا کریں اچھا جی اس پہ بات ہم کر لیتے ہیں لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ جو چھ سات پوائنٹس ہم لے کر آتے ہیں جو questions اور queries ہیں انہیں priority دیا گئے کمنٹ تو کمنٹ ہے نا کمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا جواب بھی دیا جائے کمنٹ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے سب کے لیے community پوری کے لیے لیکن question آپ پہلے کر دیا کریں اب انہوں نے یہ جو پوچھا یہ کمنٹ بھی ہے اور اس میں query بھی ہے مطلب ہے کہ آپ کیوں نہیں دیتے تو دیکھیں انگلیش سب ٹائٹلز تو آٹو پہ آپ لگا دیں وہ خود ہی ملیں گے آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے لیے ہم بلکہ اردو لگا دیتے ہوتے ہیں جب یہ بول رہے ہوتے ہیں اردو لگاتے ہیں جب بڑی ٹھیٹ پنجابی بول رہے ہوں یا ان کوہیرنٹ فکرہ ہو تو وہاں پر ہم لگا دیتے ہیں اب انگریزی ساتھ ساتھ اب اتنی زیادہ کر نہیں سکتے نیکس کمنٹ ہے کہ آج کل آپ unplugged version گانے میں بھی پرانے ہی چلا رہے ہیں یعنی یعنی جو گانے آپ میوزک کے ساتھ کر چکے ہیں وہ ہی unplugged بھی چلا رہے ہیں اب اس کے لیے میں خاجہ خرشید انور کہاں سے لاؤں رشید اترے کہاں سے لاؤں جنہیں کہوں کہ ہمیں اس طرز کے اس لیول کے نئے گانے بنا کر دیں بھائی پاکستانی گانے اور وہ بھی جو انتہائی حسین ہیں وہ گنے چنے ہیں زیادہ ڈیڑھ سو گانا ہوگا ڈیڑھ سو بھی میں بڑی ریایت کر کے کہہ رہا ہوں اردو پنجابی مکس کر کے ڈیڑھ سو گانا ہوگا جو اس کیلیبر کا ہے کہ جسے میں اپنے شو میں اکاموڈیٹ کر سکوں کیونکہ اس شو کا ایک میار ہے اور یہ کہتے ہی اس کا مطلب نہیں کہ پاکستانی گانے ہیں ہی ڈیڑھ سو جو بہت عال ہیں میں اپنی ٹیسٹ بڈز کے حساب سے کہہ رہا ہوں اپنی پسند نا پسند کے حساب سے کہہ رہا ہوں اور اس میں میں فوقیت اپنے ہی ان بیرومیٹرز کو دیتا ہوں کہ کومیڈی کونسی لگنی چاہیے کونسی نہیں گانا کونسا آنا چاہیے کونسا نہیں کاؤسٹیمز کونسے آنے چاہیے کونسے نہیں گیٹ اپس کیسے آنے چاہیے کیسے نہیں یہ فیصلہ میں ہی کرتا ہوں اور اس حساب سے اس کسوٹی پر جو پورے اترتے ہیں وہ ڈیڑھ سو نہیں تو دو سو گانے تو ہم پہلے جو چلا چکے ہیں انہی کو ریپیٹ کریں گے کیونکہ فیلال ہم انڈین گانے سنا نہیں پا رہے پالیسی کی وجہ سے سٹیٹ ریگولیٹر جو ہے اس کی بنائی پالیسی ہے ہماری نہیں تو ان کا حکم ہے سارانکھوں پر سر کبھی کبھار کسی سیگمنٹ میں کومیڈی ہلکی ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں جنب کچھ بڑی تائیوش پسند قسم کی ویورز ہوتے ہیں ہمارے رسول اچھا اس نے غصہ خصوصی طور پر چڑھا ہوا ہے کیونکہ چند دن پہلے اس کے اوپر بڑا الزام لگا ہے کہ یہ جیلیسی کا ارتکاب کرتا ہے سر ایک نہیں کافی دفعہ لگ چکے ہیں ابھی تو ان کے دن بھی گنے گئے تھے پیچھے وہ بندہ جس نے اسد کے اوپر جیلیسی کا الزام لگایا نا وہ اسد کو جانتا ہی نہیں اسد جیلیسی نہیں کرتا کم از کم اپنے پروفیشنل دوستوں اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہیں کرتا باہر کی دنیا میں کرتا ہوگا ادھر نہیں کرتا اور سر غور سے دیکھیں آپ بھی دیکھیں ویورز اسد ایسے ہی ہیں دیکھیں دیکھیں میں ایسا ہی ہوں ایسا ہی ہے بھائی میں ایسا ہی ہوں بھائی میں اس طرح بات چاہتا ہوں بات ہو رہی تھی کومیڈی ہلکی کومیڈی کبھی کبھار ہلکی ہوتی ہے بھائی میں آپ کے حسن طلب پہ بہت حیران ہوں کہ روزانہ آپ کو من و سلوہ چاہیے بہترین چاہیے کبھی کبھار ہم تھک بھی جاتے ہیں ہمارے موڈ بھی آف ہوتے ہیں نہیں کہ اس ٹائم جتی زور نہ واجدی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دیکھیں نا جیسے اب یہ اس طرح کا نزول بھی ہوتا ہے کئی ہی خواہش ہوں دینا کہ انہوں نے قتل ہو جانے دوسرے تلواراں مارا نصیفہ کھا کھا یہ نیچرل ہے کہ چار شوز ہیں نا ہفتے میں چاروں کا لیول ایک نہیں ہو سکتا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاروں بہترین تھے لیکن ان میں سے دو یا تین ایسے ہوتے ہیں جو ایٹی فائی پرسنٹ کر جاتے ہیں جو اے پلس ہوتے ہیں ہر شو ہر سیگمنٹ اے پلس نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہاں اللہ مہربانی کر دیتا ہے اس میں ہماری شعوری کوشش ٹکے گی نہیں ہے کہ بعض وقت ایک سیگمنٹ کمزور ہو گیا اس کی کمپنسیشن آخری سیگمنٹ میں آ جاتی ہے سینٹر سٹیج بہت تگڑا ہو جاتا ہے مثلا لاسٹ ویک میرے حساب سے چوڑیاں کمزور تھا اور یہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اس کو ایڈٹ کرتے ہوئے کتنے پاپڑ بیلے تھے لیکن جو اس کا آخری سیگمنٹ تھا موسٹ پرابیبلی وہ تھا جس میں موصوف بگ بی بنے تھے اس میں اگلی پچھلی ساری کسر نکل گی آج بھی اگر آپ اس کے ویوز دیکھیں تو فور ہنڈرڈ تھاؤزن پلس میں جانا موسٹ ہافہ ملین تک پہنچ جانا یہ کوئی مزاک نہیں ہے اس لیے ہر سیگمنٹ بہترین سیگمنٹ دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے گارنٹی نہیں اچھا کمینٹا تمہیں جار صاحب تاڑکو کدھی کسی نے دعائی پوچھی کمینٹا بہت دفعہ پوچھتے ہیں اچھا میں نے اپنے کولیگز میں دیکھا ہے جوید اسلام اور ایک ہوا کرتے تھے یہاں پہ وہ بھی جوید اسلام ہی کہ ہم صحت تھے وہ ہر وقت اپنے مسائل ہی ڈاکٹر اروبہ کے ساتھ ڈسکس کرتے پائے گئے ہیں ایکس رے پریسکرپشن یعنی میرے ایکس رے میرے بلڈ ٹیس ہاوی درد کرتا ہے ہاوی درد کرتا ہے میں یہی سنتا تھا ہاوی لیاقت کے طور پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں اچھا جی آئیڈیا خوب ہے ڈاکٹر صاحب میرے دوست بھی ہیں بڑے پیارے دوست ہیں ہاں جی ان کی تو ہم خوب مٹی بھی پلید کریں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انجوائے بہت کرتے ہیں خود بہت وٹی ہیں ایسا ہی ہیومر پسند باقی ہوئے ہیں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں تک ہم کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے کچھ دن نہ سہی چند مہینوں تک آئی ایشور یو کہ مبین گبول کو ڈاکٹر آمر لیاقت بنتا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں بہترین یہ مٹی پلید کرنا ٹھیک ہے ہاں ہاں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے مٹی پلید کرنا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی کسی کے ساتھ بے تکلفی کرتے ہوئے روستنگ کرنا اس کی تھوڑی سی روستنگ ہو جاتی ہے جیسے ہم نے چند دن پہلے کہا تھا پتھ اتارنا پتھ لا دینی پتھ لا دینی پنجابی ہے پتھ لا دینی بھی ٹھیک ہے پتھ لا دینی بھی ٹھیک ہے پتھ جو ہے اکیلہ نہیں ہوتا پان پتھ ہوتا ہے اور پتھ کا مطلب ہوتا ہے پتھے گنے کے پان پتھ آپ اتارتے ہیں نا جب اس کو کہتے ہیں چی ڈاکٹر صاحبہ سر آپ ٹرانس جنڈرز کے لیے ہمیشہ خیر کے کلمات ادا کرتے ہیں یہ جنہوں نے کہا ہے کہ دو ٹرانس جنڈرز آپ کے پاس ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا ہے کہ کبھی اصل ٹرانس جنڈرز کو بھی بلائیں تاکہ ان سے ان کے اشیوز ڈائریکٹلی پوچھ سکیں اچھا نہیں میں نے اسی کے شاید رد عمل میں اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ ٹرانس جنڈرز کو دیکھیں کوئی ایک دو بہت اچھے ٹیلنٹیڈ اگر ہیں جے تو کیوں نہیں ٹیم میں شامل کریں ٹیم میں شامل کریں ویسے تو ہیں ہمارے پاس کافی لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ آپ پرفارمر بڑے کمال کے ہیں یعنی فرنٹ رو میں آپ تینوں جو بیٹھے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کی زینت ہوتے ہیں میں ہوتے دھولکی آپ دھولکی والے حالانکہ حالانکہ جتنی اچھے اگر ہمیں کوئی دھولکی والا میسر ہو جائے تو ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے اصلی ٹرانس جنڈرز ملا گئے اور سر میں تو بالکل مختصر ٹرانس جنڈر ہوتا ہوں یہ تو بھی یہ ٹرانس جنڈر بنیاں دیکھئے بٹیا ہاں بٹیا یہ کیا کہنے زیاں مہید دین کے روپ میں اور زیاں مہید دین پتا ہے جسٹی فائی کیوں ہوتے ہیں جی جی امیکلیٹ کنسپشن کی وجہ سے لیکن سر میں سے اصد کیفی جو ٹرانس جنڈر بنتے ہیں اس میں بے ہنگم سے میں وہ بڑا انجوائے کروں بے ہنگم سے کیونکہ اس قدر دراز قد یعنی مرد کی شان کے خلاف ہے اتنا دراز قد ہونا مجھا یہ کہ آپ خاتون بنے ہوئے ہیں ٹیکسٹ پویسچن اور اس میں بیسٹ پارٹ وہ ہے جب ناصر چنیوٹی اور یہ ایک دوسرے کی وگ نوچتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں یہ اگزیجریشن نہیں ہے یہ موبال کا نہیں ہے آپ اس میں لڑتے ہیں اسی طرح ہیں ابھی تو ہم لحاظ کر جاتے تھوڑا وہ صحیح سن مکی ان کی بیٹی کی لیور ہوتی نہیں میں آئندہ سوچ رہا ہوں نہیں نہیں ٹھیک ہے اگلا قویشن سر آپ نے پڑوسی ملک میں جو ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ نہیں دیکھی ہوں گی جی میں نے دیکھی جی سر آپ ریال گورنمنٹ میمبرز کو اپنے شو میں مہمان کے طور پر کیوں انوائٹ نہیں کرتے میری مرضی ہاں جی میری مرضی پھر آپ کو نہیں پتا کہ اس کا فارمیٹ اللہ ہو ہی نہیں کرتا راچی کتنی کو دور ہے میں انہیں بلواؤں ہر دفعہ بلواؤں شو کا فارمیٹ ہی علاؤ نہیں کرتا صرف ویسے پہلے آپ کرتے تھے اکثر میں نے دیکھا ہے جیسے عید کے شو نہیں صرف عید بکرید پہ عید بکرید پہ کرتے اب وہ بھی نہیں کرتے اس لیے کہ پہلے شو کا دورانیاں طویل ہوتا تھا دو گھنٹے کی ٹرانسمیشن دیتے تھے اس میں گنجائش نکلتی ہے ایک گھنٹے والی سلوٹ پہ نکلتی ہمارے اپنے اتنے ماشاءاللہ ہم کسے بلائیں سر ابن بطوتہ کرتے ہوئے اس شہر یا ملک کی عظیم یونیورسٹی کے بارے میں بھی بتائیں کوئی حرج نہیں ہے بتانا چاہیے سر ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں تعلیمی اداروں کا ہاں نہیں تعلیمی ادارہ اگر ایسا ہے کہ جس کا تذکرہ کرنا بڑے بڑے تگڑے ادارے ہیں بڑی یونیورسٹیاں ہیں اب ہر شہر میں تو نہیں ہوتی نواب شاہ تحصیل میں بھی ہم نے ذکر کیا نواب شاہ میں ہم نے میس کوٹ بھی کیا تھا قائد عوام کو ہم نے قائد عظم بھی کر دیا تھا مجھے یہ بھی یاد ہے لیکن بہرحال ایسا ہے کہ اگر قابل ذکر کوئی کیمپس ہوگا تو ہم اس کا تذکرہ کریں گے یعنی اکارہ کا جب بھی ذکر ہو ہم یونیورسٹی آف اکارا کا بھی ذکر کریں گے اور انشاءاللہ ہم پروفیسر ڈاکٹر ذکریہ زاکر کا بھی تذکرہ کریں گے ان کی کاوشیں ان کی محنت اور اس وقت جو ایک معمولی چھوٹی سی یونیورسٹی سے وہ سترہ ہزار پہ اس کی سٹرنگٹس چلی گی اور پورے علاقے پہ اس کے اثرات اور انتہائی دور رس اثرات ہوتے ہیں تو ہم ضرور کرتے ہیں بشرتے کے جسٹیفائی ایبل ہو بات میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی سر ایک اور کوئسٹن تھا جس میں ایک پکچر کے اوپر سرکل کیا گیا علی شان کی تصویر کے اوپر اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہے اور یہ شو میں کیوں ہیں بہا اس صحت مند کے بارے میں جی کہا گیا تھا اور میرا خیال ہے میں نے انہیں کہا تھا کہ میں اس کا جواب تمہیں شو میں دوں گا بھائی جان یہ اس شو کے ایک اہم رکن ہے ہر ایک جس طرح کرکٹ میں ہوتا ہے نا سپیشلس ایک وگٹ کیپر ہے ایک فیلڈر بہت اچھا ہے ایک میڈل آرڈر بیکسمن ہے ایک اوپنر ہے ایک بولر ہے ایک سپینر ہے اسی طرح کچھ لوگ فیلڈرز بہت عالی ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں تھیاٹرکل پرفارمنس کی حوالے سے چند نوموز لوگ بھرتی کیے گئے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہیں کہ ان کی تھیاٹرکل پرفارمنس بڑی اہم ہے یہ فکر بازی نہیں کرتے اور کریں گے بھی تو پہلے سیکھیں گے سال ڈیڑھ سال لگائیں گے جو ان کی پیس ہے اس حساب سے لگتا ہے پانچ سال لگائیں گے اور پھر یہ بولنا بھی شروع کریں گے تو آپ ان کی پرفارمنس دیکھئے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو چند دن پیچھے جائیے دیکھیں نا شوز نکال کر دیکھئے پوٹینس پوٹینس کا کیریکٹر انہوں نے کر کے حیران کر دیا تھا پھر قائم علی شاہ کی سواری یہ پہلے ہیں یہ چھوٹا کام ہے نا تھکر نالی سواری پھر ویسے پانچ سال لگیں گے ان کو اور مزید سیکھنے میں تو بہت بڑے ہو جائیں گے یہاں کیسے آئیں گے انہی دن میں انہیں ویگن بڑھ جنا پانچ سال بعد یہ بولنا شروع کرے گا فکر بازی کرے گا اور چوڑیاں میں نرگس کا رول وہ بھی اچھا کیا تھا کیا اچھا کیا ہے وہ کیا ہے کیا کیا ہے تو وہ کافی حد تک فضول تھا ایسی ہی ہوتا ہے باز رولز بہت اچھے ہوتے ہیں باز نہیں اچھے ہوتے ہیں لنگر کے سنم جواب نے کروایا بہت شاندار بہت داد دیتی لوگا نے لیکن وہ اس کا کیا کمال تھا یعنی کہ یہ دن اتھے ہویا نا اس کے اوپر بہت باتیں ہوتی ہیں پنچنگ بیگ ہونا بھی ایک بہت اہم چیز ہے یہ پنچنگ بیڈے اچھا اب انقریب ہمیں نا میل باکس کے بھی بلوپرس نکال رہے ہیں نکال رہے ہیں ہم اچھا ہم ارپا پیسے کام کوئی ہے تو نہیں اور کرنے کا بلوپرس نکال رہے ہیں ہم کیا بات ہے اچھا جی آج کے لیے اتنا ایک ہوتی نظرات آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر